بسم اللہ الرحمن الرحیم طالب علم بھی جوان تھا جوانی کا عالم تھا دل بادشاہ کی بیٹی پر فیدا ہو گیا اب اس نو جوان کی حصیت یہ نہ تھی کہ بادشاہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیتا وہ نو جوان کافی پریشان ہوا کرتا تھا ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ساتھیوں نے زبردست تنقید کا نشانہ بنا کر کہا تمہارا دماغ حراب ہو گیا ہے بادشاہ سلامت کو اگر آپ نے بتا دیا تو وہ آپ کو زندہ تیل میں جلا دیں گے اب وہ نو جوان بہت زیادہ پریشان ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بلاخر اس نے فیصلہ کر دیا کہ اس پریشانی سے اچھا یہ ہوگا کہ بادشاہ سلامت کے خدمت میں درخواست کروں پھر قسمت اپنی ہے تیل میں جلنا نصیب ہو یا بادشاہ کی بیٹی نصیب ہو اب وہ نو جوان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا بادشاہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو نو جوان نے گھبراہٹ کی عالم میں اپنا قصہ سنا دیا کہ بادشاہ سلامت میرا آپ کی بیٹی پر دل آ گیا ہے اب آپ میرے اوپر احسان فرما کر اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دیں بادشاہ کو کافی غصہ آیا کہ اس نو جوان کی حسیت دیکھو اور میری بیٹی کے لیے اس کا رشتہ مانگنا دیکھو بادشاہ سلامت نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس نو جوان کو کیا جواب دیا جائے تاکہ یہ رشتہ مانگنے سے انکار کر دے بادشاہ نے نو جوان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر آپ نے اس شرط کو پورا کیا تمہیں اپنی شہزادی کا نکاح آپ سے کروا دوں گا اور اگر آپ ناکام ہو گئے تمہیں آپ کو جلتے ہوئے تیل میں جلا دوں گا اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے شرط یہ رکھی گئی کہ آپ نے دو بوری زندہ بچھو لانے ہیں پھر بادشاہ سلامت آپ کا نکاح اپنی شہزادی سے کروا دے گا لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو تم کو جلتے ہوئے تیل میں جلا دیا جائے گا بادشاہ نے یہ شرط اس وجہ سے رکھی کہ اتنے زیادہ بچھو یہ نو جوان کہاں سے لائے گا یقیناً یہ نو جوان اس شرط کو پورا کرنا ناممکن سمجھے گا اور دوبارہ رشتہ مانگنے نہیں آئے گا وہ نو جوان یہ شرط سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا نو جوان نے بادشاہ کی دونوں شرطیں مان لی خیر طالب علم نے مدرسے کاروخ کر لیا اور اپنی پڑائی میں مصروف ہو گیا لیکن پڑائی میں اب وہ مزہ نہیں آ رہا تھا جو عشق سے پہلے آتا تھا اس نو جوان کا ایک استاد تھا جو کافی دنوں سے اس پر نظر رکھ رہا تھا استاد یہ دیکھ رہا تھا کہ اس نو جوان کو کیا ہو گیا ہے ہر وقت پریشان رہتا ہے ایک دن استاد نے اسے اپنے پاس بھلا کر پریشان ہونے کی وجہ پوچھی نو جوان نے پورا قصہ سنا دیا اور بادشاہ کے شرط سے آگا کر دیا استاد نے نو جوان کو سمجھاتے ہوئے کہا تم پریشان مت ہو میں آپ کو بچھو جمع کرنے کا طریقہ بتا دوں گا استاد نے کہا شام کو میرے پاس آنا میں آپ کو بچھو جمع کرنے کا ایک طریقہ بتا دوں گا اب وہ نو جوان خوشی کے مارے شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا بلاخر شام ہو گئی اور طالب علم اپنے استاد کے پاس پہنچ گیا استاد نے دو بوریاں لانے کو کہا جب نو جوان نے بوریاں لا کر استاد کے سامنے پیش کی تو استاد نے قبرستان میں ایک قبر کا پتہ بتا کر کہا فلان قبر پر جاؤ قبر سے ساری مٹی نکالو اور آخر میں جب ایک انٹ رہ جائے تو شروع کی ایک انٹ نکال کر بوری کا مو سراخ پر لکھ لو جب بوری بھر جائے تو اس بوری کمو کسی رسی سے باندھ لو اور پھر دوسری بوری آگے کر دو اس کے بھر جانے پر بوری کمو باندھ لو اس کے بعد قبر کو اچھی طرح واپس بند کر دو اور بوریاں بادشاہ کے پاس لے جاؤ طالب علم نے استاد کے کہنے پر اسی طرح کیا جس طرح استاد نے بتایا تھا طالب علم نے بچھوں سے بری ہوئی بوریاں بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیں بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق اپنی شہزادی طالب علم کے نکاح میں دے دی اور طالب علم کو پاس بھلا کر بچھو جمع کرنے کا راست پوچھا کہ آپ نے اتنے سارے بچھو کہاں سے جمع کر دیے طالب علم نے بتایا کہ میرا ایک استاد ہے اس نے مجھے قبرستان میں ایک قبر کا پتہ بتایا تھا اور میں نے استاد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قبر سے بوریاں بھر دی بادشاہ سلامت نے استاد کو حاضر ہونے کا حکم دے دیا اگلے دن استاد بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا بادشاہ نے استاد سے فرمایا تمہیں کیسے معلوم تھا کہ فلان قبر میں اتنے سارے بچھو موجود ہیں استاد نے بتایا یہ فلان آدمی کی قبر ہے یہ آدمی زندگی میں داڑی مڑواتا تھا اور مرتے وقت بھی اس کی داڑی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس کی داڑی نہ ہو تو قبر میں اس کی داڑی کے ہر بال پر ایک ایک بچھو مسلط کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی اس لئے میں نے اس قبر سے بچھو جمع کرنے کا کہا اور قبر کا پتہ بتا دیا میرے محترم عزیز دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پسند ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالی کی پسند ہے اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنی والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظون کہبان